ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ریسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بروقت اقدامات کے نتائج چوبیس گھنٹوں میں گیارہ افراد کا انتقال پاکستان میں کرونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ ستتر ہزار پانس سو ساٹھ ہو گئی عالمی برادری کی ذمہ داری ہے وہ افغان عوام کو درپیش مسائل کے حل میں مدد کرے افغانستان میں انسانی بہران سے متعلق کئی بار خبردار کر چکا ہوں اب وی ایف پی کے سربرا نے الٹ جاری کر دیا ہے افغان وزیر خارجہ کی سربراہی میں تاربان کا وفد کل پاکستان کا دورہ کرے گا تاربان حکومت وفد کی قیادت وزیر خارجہ امیر خان متقی کریں گے تاربان وفد میں ان کے تجارت اور خزانہ کے وزیر بھی شامل ہوں گے مفاقر پاکستان کا 144 وان یوم پیدائش مزار ایک بار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی وزیر اللہ پنجاب کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان کا ویجن اقبال کے افکار اور فلسفے کے ایند مطابق ہے کرونا مضبط کیسز کی شرحہ ایک فیصد سے بھی کم ریکارڈ کی گئی گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وارث کے مزید 11 افراد انتقال کر گئے جبکہ چار سو نئے کرونا مریضوں کی تصدیق ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارڈ انڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چار سو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ اکنالیس ہزار دوسو ستاون سن میں چار لاکھ بہتر ہزار دوسو تیرہ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو ستاسی بلوچستان میں تینتیس ہزار تین سو پینتالیس گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو چورانوے اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار ایک سو انتر جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو پچانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ گیارہ لاکھ پچھاسی ہزار تین سو چھانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیالیس ہزار تین سو تیہتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ چھبیس ہزار ایک سو ستاون مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو چھے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں گیارہ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار پانس سو اٹھاون ہو گئی پنجاب میں بارہ ہزار نو سو چون سن میں سات ہزار پانس سو اٹھاون خیبر فختون خواہ میں پانچ ہزار سات سو چوہتر اسلام آباد میں نو سو سیتالیس بلوچستان میں تین سو اٹھاون گلگت بلتستان میں ایک سو چیاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو اکتالیس مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آزم نے کہا ہے کہ عالمی برادری کی اخلاقی ذمہ داری ہے وفغان اپام کو درپیش مسائل کے حل میں مدد کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغان میں کہا کہ آغانستان میں انسانی بہران سے مطالق کئی بار خبردار کر چکا ہوں اب ڈیبلیو ایف پی کے سربراہ نے الٹ جاری کیا ہے پاکستان آغانستان کو ہر ممکن ریلیف پراہم کرتا رہے گا لیکن عالمی برادری کو اب عمل کرنا چاہیے عالمی برادری کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ آغان آوام کو درپیش اس انسانی تباہی کو روکے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں تالبان کا وفد کل پاکستان کا دورہ کرے گا اور افغان سلطحال پر دو روزہ ٹرائکا پلس اجلاس میں بھی شرکت کرے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغان وزیر خارجہ کی سربراہی میں تالبان کا وفد کل پاکستان کا دورہ کرے گا تفصیلات کے مطابق افغان تالبان حکومت کا آلہ سطح کا وفد کل پاکستان کا دورہ کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت وفت کی قیادت وزیر خارجہ امیر خان متقی کریں گے طالبان وفت میں ان کے تجارت اور خزانے کے وزیر بھی شامل ہوں گے ذرائع نے بتایا کہ طالبان حکومتی وفت وزیر خارجہ شام حمد قریشی کی دعوت پر دورہ کر رہا ہے اغوان وفت اغوان صورتحال پر دو روزہ ٹرائکا پلس اجلاس میں بھی شرکت کرے گا دو روزہ ٹرائکا پلس اجلاس 11 اور 12 نومبر کو اسلام آباد میں ہوگا شرکت کریں گے دوسری جانب اغوان وزارت خارجہ کے ترجمان قہار بلخین سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹرٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اغوان وزیر خارجہ کی سربراہی میں طالبان کا وفت کل پاکستان کا دورہ کرے گا جہاں اسلام آباد میں ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے تعلقات معیشت اغوان مہادرین سے متعلق بات چیت ہوگی قوم کو بیداری کا سبق دینے والے شاعر مشرق علامہ اقبال کا 144 ماہ یوم پیدائش آج منایا گیا مزارقائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقع تقریب منعقیت کی گئی پاک بحریہ کے چاک و چوبندستے نے عزازی گارڈز کے فرائح سنبھال لیے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش پر اپنے پیہام میں وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اقبال نے شاعری اور افکار کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اقبال نے شاہین کو استیارہ بنا کر نوجوانوں کو خودی کا پیغام دیا علامہ اقبال کے افکار پر عمل پیرا ہونے سے ہی پاکستان ایک اعتدال پسند اور فلاحی ریاست بنے گا وزیرعالہ پنجاب نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری اور افکار پر عمل کرنا ہی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے علامہ اقبال مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کے بہت بڑے دائی تھے علامہ اقبال نے علاقائی حدود و قیود سے ماورہ ہو کر انسانیت کو مخاطب بنایا مفقر پاکستان علامہ اقبال نے الہدہ وطن کا نظریہ پیش کر کے مسلمان قوم پر احسان کیا علامہ اقبال عدل و انساء جذبہ ایمانی خودداری اور انسان دوستی کو مسلمانوں کی ترقی کا زامن سمجھتے تھے عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے تصور پاکستان کو سمجھنے کی آج اشد ضرورت ہے آج کے دن ہمیں بحیثیت قام علامہ اقبال کے افکار کو مشلرہ بنانے کے عظم کا آدھا کرنا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن پرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے گانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادیم کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان